قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَوْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تمہارے ساتھ محبت کرے گا وَيَوْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے قیامت کب آئے گی ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تجھے اس بات کی فکر ہے کہ قیامت کب آئے گی فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی تیاری کیا ہے کہنے لگا جی کوئی اچھی تیاری تو نہیں ہے بس ایک بات ہے کہ مجھے اپنے اللہ اس کے رسول سے محبت بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تجھے محبت ہے تو پھر تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے کتنا مختصر طریقہ ہے کتنا مختصر راستہ ہے آپ ایمان لائیں اسلام لائیں ایمان لائیں پھر آپ اچھے کام کریں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے نبیوں کا ساتھ پھر آپ جنت الفردوس کا مطالبہ کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو گیا تو پھر اور کیا پیچھے رہ جائے صحابہ اکرام کو پوری شریعت میں کسی آیت اور حدیث کو سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ حدیث سن کر ہوئی بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا کوئی پیسہ خرچ نہیں آتا ہاں محبت ہی کرنی ہے نا کوئی بیل نہیں آتا کوئی بہت بڑی محنت نہیں آتی کہ آپ اپنے اللہ اس کے رسول سے محبت کریں اور یاد رکھو محبت ہو یا کوئی اور کام ہو نماز ہو یا روزے ہو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہوتا ہے محبت کفر بھی کروا دیتی ہے شرک بھی کروا دیتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آن داداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کچھ لوگ اللہ کے مقابلے میں شریک کہراتے ہیں اور ان کے شرک کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے ویسی محبت کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں یہ محبت شرک کروا دیتی جب مخلوق میں کسی کی محبت حد سے بڑھ کر ہوگی تو آگے تو حد کے بعد تو رب کی حد شروع جاتی جب مخلوق کی حد تک جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہوگی تو وہ اللہ والی محبت ادھر چلی جائے گی فرمایا وہ اللہ کے ساتھ شریک تھہراتے ہیں اور شریک تھہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مخلوق سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ کا حق بیوی سے محبت بیوی جیسی والدین سے والدین جیسی مومنوں سے مومنوں جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی ان کے لائق ہے اور رب دل جلال سے محبت جتنی ان کے لائق ہے کہتا جی کوئی زیادہ نیکیاں تو نہیں کی قیامت کی تیاری زیادہ تو نہیں کی بس مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے جب صحابہ اکرام نے سنا کہ جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ ہوگے بڑے خوش ہوگے لیکن یہ محبتیں بلکل مفت نہیں ہوتی محبت عبادت ہے محبت کفر ہے محبت شرک ہے اللہ کے مقابلے میں مخلوق سے محبت کرو گے اتنی جتنی رب کا حق ہے کفر اور شرک ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرو گے ڈائریکٹ جنت میں عالی مقام نبی کا ساتھ علیہ السلام محبت ایمان ہے فرمائے جب تک ماں باپ بیٹے بھائی سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا ایمان درست نہیں تمہارے بھائی بہن تمہارے ماں باپ بیوی کنگبہ کبیلہ گھر بار کاربار بنگلے کٹھیاں یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو یہ محبت مومنوں سے ہو تو بھی بڑی عظیم عبادت ہے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ساری کائنات دھوپ میں ہوگی ننگے دھنگے دھوپ سینوں میں ڈوب رہوں گے اتنے میں اللہ کا اعلان ہوگا این المتحابون ابی جلالی میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں یا اللہ ان کو کیا کہنا ہے کہا آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے عرش کے سایہ کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے پچاس ہزار سال لوگ دھوپ میں رہیں گے اور آپس میں مومنوں سے محبت کرنے والے سایہ میں رہیں گے بڑی عظیم عبادت ہے اللہ یہ نہیں کہے گا ہر سال حج کرنے والے ادھر آؤ ہاں پہلی صف کے نمازی ادھر آؤ بلکہ کیا فرمائے گا جو آپس میں ایمان کی وجہ سے محبت کرتے تھے چمڑی کی رنگت کی وجہ سے نہیں قد کاٹ اور شکل اور صورت کی وجہ سے نہیں پائی پیسے کی وجہ سے نہیں اختیارات اور ایمین ایم پی اور وزیر اور گورنر ہونے کی وجہ سے نہیں محبت کرتا ہے صرف اللہ کی وجہ سے شکل بھلے اس کی جیسی بھی ہے مگر مجھے اس سے محبت ہے اس لیے کہ یہ اسی رب کی عبادت کرتا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو یہ عبادت بہت عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت بڑی عظیم عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی عظیم عبادت ہے اور یہ محبت پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے پھر یہ کہ اس کے تقاضے کیا ہیں یہ بالکل مفت نہیں ہوتی یہ صرف دل کی عبادت نہیں ہوتی چونکہ جسم دل کے تابع ہوتا ہے اس لیے جب دل میں محبت ہوگی تو جسم بھی اس کے مطابق ہی کام کرے گا مثلا آپ کے مسلمان بھائی پر مسئیبت ہے ایک روٹی کی وجہ سے وہ مر رہا ہے تو آپ کی محبت کا کیا تقاضہ ہوگا کشمیر میں مسلمان اسی رب کوئی کی عبادت کرنے والے اگر ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے ہم سن کر کم از کم کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے کہ اللہ ان کی مدد سرمائے اس وقت پورے سوریہ پر حملے کر کر کے علاقے سنیوں سے خالی کروا لیے گئے کئی گاؤں پر حملے کرتے تھے وہاں ایک سال کا بچہ بھی نہیں چھوڑتے تھے اور سارے حجرتیں کر کر کے ادلب میں پہنچے اب روس اور ایران اور سوریہ کی فوج چاروں طرف سے گھیر کر سارے نکلنے کے راستے بند کر کے وہ جو ہر طرف سے تیس لاکھ مسلمان وہاں پر ہیں ان کو زبا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور ترکی کی فوج ان کے دفاع کے لیے آئی ہے مگر ہمارا تعلق ہے ان سے ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں یہ تقاضہ ہے ایمان کا یہ تقاضہ ہے اس محبت کا جو ہماری ان کے ساتھ ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان کے لیے جو ہم سے ہو سکے کرنا یہ اس محبت کا تقاضہ ہے تو عزیز بھائیو یہ محبت کہاں سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں سے ملتی ہے اگر میں کسی بس میں سوار ہوں سیڈ کوئی نہیں کوئی سیڈ نہیں دے رہا اگر آپ میں سے کوئی وہاں بیٹھا ہوگا تو سیڈ دے گا نہیں دے گا نا کیوں وہ کیوں نہیں دے رہے آپ کیوں دے رہے ہو اس لیے کہ آپ مجھے جانتے ہو وہ لوگ مجھے جانتے نہیں اللہ تعالیٰ کا اکرام اور اس کی محبت بھی وہ کرے گا جو اللہ کو جانتا ہے اللہ سے محبت وہ کرے گا جو اس کو جانتا ہے اور اس کو جانے گا کیسے اللہ تعالیٰ کے جتنے نام قرآن حکیم میں سنت مصطفیٰ میں موجود ہیں ان ناموں کو پڑھا جائے ان کا مطلب سمجھا جائے ان کو زبانی یاد کیا جائے ان کی شرع تفصیل اچھی طریقے سے سمجھی جائے اس سے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے اللہ کی مارفت حاصل ہوتی ہے اللہ کے کمالات کھل کر سامنے آتے ہیں جیسے جیسے انسان رب دل جلال کی تعارف کو پڑھتا چلا جاتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آپ کو اگر محلے میں کوئی بچہ بلا ٹیلنٹ والا ہو اس نے افسی میں اتنے نمبر لیے فلاں انٹر نہر مقابلے میں فشلا گیا سب کیا اس سے لگاؤ شروع ہو جاتا ہے بڑا بھاکمال بچہ ہے تو جیسے جیسے کسی ذات کے کمالات سامنے آتے ہیں اسی قدر اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے رب دل جلال والاکرام کی ذات کے کمالات اس کی صفات میں ہیں اس کے ناموں میں ان کو سمجھنا چاہیے آٹھ دس سال پہلے میں نے سرگوزے میں اللہ کے ناموں پر خطبے پڑھائے تھے تو وہ اللہ کے ناموں کی تفسیر بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ہر جمعہ اللہ کے ناموں پر ایک ہی موضوع چلنا ہے لیکن حقیقت میں وہ نام مختلف ہیں ان کی تفسیر مختلف ہے اور وہ اللہ کی محبت کو لے کر آنے والے ہیں تو جس قدر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھو گے جس قدر اس کے کمالات اس کے افعال اور اس نے جو کش کیا مسلمانوں پر احسان کیے ان سب کو پڑھیں گے اللہ کے ذاتی افعال اور کمالات سامنے آئیں گے اس کی محبت میں اضافہ ہوگا اسی طرح اگر آپ کا والد آپ کو بتائے کہ بیٹے تو چھوٹا سا تھا یہ تیرے دادے نے تیرے لیے یہ خریدہ تھا تیرے دادے نے وہ خریدہ تھا تیرا دادہ تجھے اس طرح دیکھنا چاہتا تھا وہ اتنی اچھی تمنایں رکھتا تھا یہ چیزیں تیرے لیے اس نے قربانی دی تیرے لیے اس نے یہ قربانی دی دادہ خود ہو چکا ہے آپ کی محبت اس سے بڑھ جائے گی نا دادے سے محبت بڑھ جائے گی نا کہ اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے رب تل جلال والی کرام کے ہم پر کتنے احسان ہیں ان کو اگر دیکھا جائے یاد کیا جائے ان پر غور کیا جائے وَاِن تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو شمار کرنا شروع کر دو نہیں کر سکتے اتنی زیادہ رب کی نعمت اللہ جانتا ہے پر سو ترسو مجھے ایک میسیج ملا کہ ایک بزرگ مصر میں تھا یا کسی اور شہر میں عربی تھا بہرحال تو ہسپتار میں داخل ہوا اس کی سانس رک رہی تھی اور انہیں اکسیجن لگا دی پھر اس کی سانس بحال ہوئی تو اس کو فارق کیا اور اس کو بل دیا بل دے کر بابا رونے لگ گیا اسپتار والے کہتے ہیں آپ بل میں کنسیشن کر دیتے ہیں بل کم کر دیتے ہیں آپ رو نہیں کہتا ہے میں بل پورا دوں گا رو اس بات پر رہا ہوں کہ ایک دن کی سانس بحال کرنے پر آپ نے اتنے پیسے مانگے ہیں اور میری ستر پچھتر سال کے اللہ نے بل دے دیا تو کون دے گا پشاب رک جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے کھانا نہ ملے تو کیا حالت ہو جاتی ہے ایک سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں جس کے پاس نہ ہو اس سے آنکھوں کی نعمت پوچھو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا اقرار کرنا تعذار کرنا ان کو اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادات سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے فرما فتبعونی یحببکم اللہ میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے اللہ محبت کرتا ہے ہر باپ فرما بہدار بچے سے محبت کرتا ہے نافرمان سے نفرت کرتا ہے جب ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں مانیں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کریں گے ہم ان سے محبت کریں گے اور جو نافرمان ہے اس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے اور آپ کی فرما برداری اور طاعت کا حصہ ہے کہ ہم ان کی ہر چیز کو پسند کریں انہوں نے کس طرح کا لباس پہنا بیسہ پہنے کی کوشش کریں کس طرح کی عقل شکل تھی ہم ان جیسے صورت بنانے کی کوشش کریں رہن سہن سادہ تکلفات سے بچا ہوا ہم ان کی طرف فطرت کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں کھانے دانے سادہ اس طرف لوٹنے کی کوشش کریں ان کی محبت میں اللہ جانتا ہے آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اس بات سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ کائنات کے کامیاب ترین شخصیت کریں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آنا تو بس آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرو وہ ذات ایسی ہے جن کی تقلید کرنی چاہیے آنکھیں بند کر کے ان کی باتوں پر اعتماد کرو ان کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھو جہاں وہ پہنچے وہیں اللہ ترین آپ کو لے جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں آپ بھی دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایک ایک چیز ان کی صیرت کی آج سائنس پروو کر رہی ہے ہر میدان میں پروو کر رہی ہے نماز میں رکوع کرو گے تو یہ فائدہ طبی اعتبار سے سجدہ کرو گے تو یہ فائدہ وضو کرنے سے یہ فائدہ تحارت کرنے سے یہ فائدہ ابھی بی بی سی لندن نے ایک رپورٹ شاہ کی ہے کہ پتلون نے پہننے والوں کے ہاں اولاد کے جنم لینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہاں وہ کیسے کہتا ہے یہ تنگ جو لباس ہے اس سے ہوا نہیں لگتی اور اس وجہ سے چودہ پرسن جراسی مر جاتے اب یہ کون کہہ رہا ہے کافر اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم پتلونے پہنتے تھے ان کے ساتھ یہ تو لباس ہے ہی نہیں یہ تو ننگ کھڑے وہ تو جس ان کے ساتھ چمر جاتا نہیں تو رکوع میں چمر جائے گا نہیں تو سجدے میں چمر جائے گا اب وہ تحقیق یہ بیان کر رہے ہیں تو میرے عزیز بھائیو تعلیم کے میدان میں اب لیٹس جو تحقیق آئی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو سکول میں نہیں پڑھانا چاہیے میں نہیں دنیا کے بڑے بڑے دماغ ایڈوکیشنیسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہوم سکولنگ انگریدی میں نکھو نیٹ پر تو آپ کو سمجھ آئے کیا ہو رہا ہے بڑے بڑے ایڈوکیشنیسٹ اپنے بچوں کہتے ہیں سکول میں نہیں پڑھانا چاہیے اتنے بجے جانا اتنے بجے سے پہلے واپس نہیں آنا اجازت کے بغیر پشاب کرنے نہیں جانا کہتے ہیں یہ جو پابندیاں ہیں اس سے بچے کا دماغ سکڑ جاتا اس لئے تعلیم ایسے ہونی چاہیے کہ بچہ سری محور میں پڑے دل چاہے تو پڑھنا شروع کر دل چاہے تو لکھنا شروع کر دل اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہتے ہیں یہ آپ کے درس میں کوئی پابندی ہوتی تھی اتنے وقت آؤ اور کون کیوں نہیں آیا لوٹ رہے ہیں سب لوٹ رہے ہیں پچھر چاٹ کر واپس آ رہے ہیں کئی سال مسلمانوں کے بچوں کو کمدور کیا یہ کہہ کر کہ بچے کو ماں کا دودھ نہیں پلانا چاہی اب کہتے ہیں نہیں ماں کا دودھ اور جو ابھی تک نہیں مانے وہ مان جائیں گے لیکن مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ وہ قیامت تک تحقیق کر کر کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں ڈیڑھ ہزار سال پہلے تمہیں پہنچا دیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آنخیں بند کر کے اعتماد کرو اپنے نبی پہ اور اگر نہیں کرتے تو تمہارا ایمان درست نہیں عجیب لوگ ہو تقلید کرنے آؤ تو اماموں کی پیشواؤں کی کرنے لگ جاتے ہو اور نہ کرنے پہ آؤ تو تمہ اپنا نبی بھی پسند نہیں آتا شکل بناتے ہو ہندووں جیسی لباس پہنتے ہو کافروں جیسا یہ محبت کی نشانی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی یہ ہے ہاتھ کھڑے کر دو سرندر ہو جاؤ جو وہ فرماتے چلے جائیں کرتے چلے جاؤ کافروں کے پاس تو کوئی رہبر نہیں ہے کوئی ان کو ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا نہیں ہے ہمارے پاس تو کائنات کی عظیم ترین سکسیت ہے وہ جدر لے جائیں ادھر جانا شروع کرتے تو عزیز بھائیو محبت کا معنی طاعت ہوتا ہے لوگ فلمی آخروں سے محبت کرتے تو ان جیسے بال بنواتے ان جیسے شکل بناتے ہیں کیونکہ ان کو ان سے محبت ہے ہمیں جن سے محبت کا دعویٰ ہے ہمیں ان جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور محبت حاصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے اس کی عبادت کی جائے عبادت بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے فرمایا کہ جو جو کام میں نے بندے پر فرض کیے ہیں ان سے زیادہ کوئی کام مجھے محبوب نہیں ہے جو میرے بندے کو قریب کرتا ہو بندے کے میرے قریب ہونے کے جتنے بھی راستے ہیں ان میں جو زیادہ مجھے پسندیدہ راستہ تھا وہ میرے فرائض ہیں جو میں نے اس پر فرض کیا اگر اللہ سارا نماز فرض نہ کرتا ان کا حال بھی وہی ہوتا جو ہماری تحجد کا ہے اور اللہ کا محبوب طریقہ ہم سے چھوٹ جاتا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو انہیں نماز فرض کر دی اسی بہانے ہم پڑھ لیتے اور تیرا قرب حاصل کر لے اگر رمضان کے روضے فرض نہ ہوتے ان کا وہی حال ہوتا جو ہمارے نفلی روضوں کا حال ہے کہ اللہ جو کام تجھے زیادہ پسند تھا تو انہیں فرض کر دیا تیرا شکر ہم تیرا شکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ تبارہ تعالیٰ کی عبادت بوجھ سمجھ کر کرنا یہ فسق اور نفاق کی نشانی ہے فرما منوفق وہ نماز کو بوجھ سمجھتا اور جو مومن ہے وہ ادھان ہوتی تو خوش ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت پر خوش ہو جانا اور پھر اس کو آپ نے لیے بہت بڑی نعمت سمجھ اللہ کا واجبات پر شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے تیرے ہم پر واجبات کیے ورنہ ہم سے یہ تیرے محبوب راستے چھوٹ جاتے فرمایا جو میں نے فرض کیے ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ پسند دیتا ہے اب روٹین ہے کہ قرب حاصل کرنے اب اگر آپ کو کہیں بھی جانا ہے اسلام باز جانا ہے تو بس آپ کو اڈے تک لے کر جائے اور پھر ٹیکسی آپ کو گھر کے قریب تک لے جائے گی چھوٹی گلی ہوئی تو تھوڑا پیدل بھی چلنا پڑے گا فرمایا جو بڑے فاصلے ہیں میرے اور بندے کے بیچ میں وہ تو تیہ کر لیتے ہیں فرائض اور جو چھوٹے فاصلے ہیں وہ پھر حتی حب بندہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حدل کرتا یہاں تک میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا اور میں افضل صلاة عباد الفریض صلاة الفی جو فل لیل فرض نماز کے بعد جو اللہ کو زیادہ پسند عمل ہے وہ تحجد کی نماز رمضان کے روزوں کے بعد جو زیادہ افضل روزیں ہیں وہ محرم کے روزیں افضل صیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم تو یہ ہمیں رکھنے چاہیے خصوصاً نو اور دس کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مدینہ میں آنے کے بعد نو سال دس تاریخ کا روزہ رکھا مطلب نو ہجری تک جتنے سال بھی رکھا دس تاریخ کا روزہ رکھا دس کا رکھنے کا حکم دیا دو باتیں ہیں ایک رکھا ایک رکھنے کا حکم دیا اگر آپ صرف رکھ لیتے تو ہمارے لئے سنت ہو جاتے آنا حکم دے دیا بات اور پکی ہو سام یوم عشور و عمر بسیام نمی ذل حجر نمی حجرت کو نو ذل حجر کو نہیں نو حجری کو ایک ساتھی کہتا ہے اللہ رسول یہودی بھی دس کا رکھتے ہیں اور ہم بھی دس کا رکھیں تو یہ تو ان کی موافقت ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے اگر معافقت ہو رہی ہے اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نو تاریخ کر رکھوں اب یہاں دو باتیں سوچنے کی ہیں پہلی بات یہ کہ اگر دس تاریخ کا روضہ یہودیوں کی معافقت کی وجہ سے کوئی برا کام ہوتا تو نو ہجری کو جا کر جو ایک بندے نے مراحضہ پیش کیا میرا رب پہلے ہی بول دیا ہوتا میرا اللہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو کسی نابسندیدہ کام پر چھوڑتا نہیں اس کی کئی مثال ہیں جو کام اللہ کو اصلاح طلب نظر آتا ہے اللہ تبارہ کو اپنے نبی کی اصلاح فرما دیتا کتنی مثال ہیں تو اللہ تعالی نے اب تک نہیں بتایا اس کے مطلب بہت بڑی بات نہیں تھی تو آپ نے دس کا رکھا دس کا حکم بھی دیا نو کی خواہش ظاہر کی اگر نو کا روضہ رکھ بھی لیتے زندگی وفا کرتی تو پھر یہ تھا کہ دس کا حکم اور عمل اور نو کا صرف عمل میں سمجھا گئے اب حکم اور عمل کو صرف عمل منسوق نہیں کر سکتا منسوق کرنے کے لئے اتنی طاقت چاہیے ہوتی جتنا مضبوط پہلا کام جتنا کوئی درست جڑ مضبوط ہوگی اتنی ہی زیادہ طاقت چاہیے ہوگی اس کو اکھارنے کے اب ایک طرف ہے حکم اور عمل دوسری طرف صرف چاہت عمل بھی نہیں صرف چاہت تو اس لئے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ نو اور دس دونوں کا رکھنا چاہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا انہوں نے رکھا تو کیا ہفتے کا رکھو گی کہتی ہے نہیں فرمایا پھر جمعہ کا بھی افتار کر دو صرف جمعہ کا روضہ رکھنا منع ہے اور اس کے جواز کی شکل یہ ہے یا ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں رکھ لو جمعہ کی تخصیص ختم کرنے کا طریقہ کہ ایک دن پہلے رکھ لو یا بعد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نو کا روضہ رکھنے کی چاہت اور ارادہ فرمایا تاکہ دس کی تخصیص ختم ہو اس سے دس کی نفی لادو نہیں آتا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عالم دین بحث کرے تو بھائیو یہ نفلی روتے ہیں اس میں اختلاف نہیں آنا چاہیے جدل نہیں آنا چاہیے اگر کوئی ان کی بات مان کر نو کا رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عجر دے گا عجر کیا ہے فرمایا ایک سال کے گناہ محب ہو جائے تو فردوں کے ساتھ فردی نفلی عبادات روزوں کے ساتھ روزیں نوازوں کے ساتھ نوازیں حج کے ساتھ حج فرمایا اس سے بندہ میرے مزید قریب تار آجاتا ہے یہاں تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا ہاتھ بن جاتا جس سے پکڑتا ہے پاو بن جاتا جس سے چلتا ہے آنکھ بن جاتا جس سے دیکھتا ہے مطلب یہ کہ جس طرح پہلے میں حکم دیتا تھا یہ فلم مد دیکھو اس کا دل کہتا تھا دیکھ نہیں اس کی آنکھ اس کی بات مانتی تھی میری بات نہیں مانتی تھی اب اس کی آنکھ میری ہو چکی ہے اب میں کہتا ہوں نہیں دیکھ نہیں وہ نہیں دیکھ تا بات سمجھ یہ معنی نہیں کہ بندہ رب ہو گیا نعوذ بللہ یا رب بندہ ہو گیا نعوذ بللہ میں اس کا ہاتھ ہوں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں مطلب یہ کہ وہ میری نافرمانی نہیں کرتا پھر فرمایا اگر وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں ضرور قبول کرتا ہوں مانگنے والا مانگٹ بندہ ہی تو یہ جو مقام ہے عبادت کا اور یہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ کہاں سے حاصل ہوا فرضی اور اس کے بعد نفری عبادات کرنے کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بھی یہ مقام حاصل ہوتا ہے رب ذل دلال وال اکرام کی فرضی اور نفری عبادات ہر قسم کی احسن طریقے سے کی جائیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب کرتا ہے اسی طرح کائنات میں گوھر کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی اتنی بڑی کائنات کو جس رہا اپنے بنایا ہے اتنا اختیارات والا ہے ایم ای ایم پی ای گورنروں وزیروں کے ساتھ سیٹھوں سے لوگ محبت بڑھانا چاہتے ہیں آرے وقت میں کام آئے گا اللہ سے زیادہ گھنی کون ہے خیزانوں کا مالک کون ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں گوھر کرنے سے انسان میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ جو محبتیں ہیں یہ اس وقت آپ کو نظر آئیں اللہ تعالیٰ پچاس ہزار سال اپنا سایا نصیب کرے گا اور یہ محبتیں اس وقت اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا جب تیرا حساب ہوگا تیرا جد تیرا محبوب ہوگا پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہوگی جد تیرا محبوب ہوگا تجھے دیکھتے ہی پہچان لے گا اور جس حضاب سے پانچ دفعہ مراقات ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور جس سے خصوصی محبت چاہے ہو اس سے پھر علیدگی میں مراقات ہوتی ہے آنا جس سے خلوتوں جلوتوں میں مراقات ہوتی 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 ہے اور جب لوگ سو رہے ہوں یہ اٹھ کر اکیلے میں ملاقات کرے تو اس کی محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے پانچ وقت کی ملاقات وں کی محبت تھوڑی رہتی ہے رات کو اکیلے میں ملاقات اس سے محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی وجہ سے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا یہ اہلا درجے کا مسلمان ہے اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ یہ صدا دے گا یہ کروگے تو یہ صدا ہوگی یہ عذاب آئے گا اس کو ڈرانے کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے اس لیے کہ یہ درانے دمکانے یہ گورنمنٹ سکول والا بچہ نہیں ہے یہ تو اللہ محبت کا سعودہ ہی نہیں کر سکتا کہتا میں اس لیے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا کہ میری رب سے محبت ہے اور اس میں فرق نہ آجا فرمائے وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اسراف نہیں کرو فضول خرچی نہیں کرو نخرے نہیں کرو روٹی کھائی کنارے پھیک دیے آدھی کھائی آدھی پھیک دی بطیاں جلتی چھوڑ کر نکل گیا اسراف اپنے ذاتی پیسے کا ہو یا جماعتی پیسے کا ہو اسراف اسراف ہے فرمایا اللہ تعالی اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اب لوگ کہتے تو کیا ہوا نہیں کرتا تو کیا ہوا یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے محبوبوں کی لسل سے نکال دے اس سے بڑی سزا ہے کوئی نہیں کہ اللہ آپ کو اپنے محبوبوں کی لسل سے نکال دے اللہ کی محبت آپ کی ضائع ہو جائے اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی بداہر یہ چھوٹی سی لگنا آتی ہے اگر اللہ فرماتے تیرے لئے دردناک عذاب ہے تو کان کھڑے ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ سکول کا بچہ ہے جو شستہ اچھے سکول میں پڑتا ہے وہ تو کہتا ہے ستارہ کم نہ ہو جائے میرا استاد کے ماتھے کے تیور اس کی اصلاح کے لئے کافی ہو جاتا ہے وہ اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے اس کو ڈنڈے کی نعمت نہیں آتی تو اللہ یہ فرما دے کہ میں تجھے پسند نہیں کرتا تجھے محبت نہیں کرتا جنت میں اللہ کے پسندیدہ جائیں گے یا نا پسندیدہ جائیں گے اور جو جنت میں نہیں جائے گا کہاں جائے گا مطلب یہ ہوا اس رات نہیں کرو اللہ تمہیں عذاب دے گا ورنہ اللہ عذاب دے گا اپنی محبوبوں کی لسٹ سے نکال دے گا تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لئے محنت کرنی چاہیے اور اس محبت کو پالنا چاہیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنی چاہیے دین کے طالب علم ان کی ضرور یاد پوری کرنا اساتذہ علماء ان سے محبت کرنی چاہیے اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں یاد تیرے محبوبوں کی محبت کا سوال کرتا کہ تیرے نیٹ بندے میرے محبوب ہو جائیں ہر اس چیز کی محبت جو آپ کے قریب مجھے کر دے میں اس کا سوال کرتا ہوں تو محبت حاصل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اچھے دوست بنانا اچھی مجلس اٹینڈ کرنا بری مجالس سے بچنا اور علماء اکرام سے دوستی ان کا وقار ان کی عزت ان کا احترام یہ بھی اللہ تعالی کی محبت کو لانے والی چیز ہے اللہ تبارہ کا وطعالہ ہم سب کو یہ سارے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمیں رب کی محبت نصیب ہو اور قیامت کا دن ہو اور وہ اپنا دربار لگائے ہوے ہو اور ہمیں دیکھتے ہی پہچان لے اور ہمیں معاف فرما دے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے ہمارے نائے اللہ